اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پرگرام سو بیگم اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر انعیام اگم کا پرسہ پیش کرتا ہوں شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم والا ہے اسلام علیکم ناظرین عزمہ علی جعفری آپ کو انعیام کا پرسہ پیش کرتی ہے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کی فضل و کرم صدقہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنچتن پاک کے ساتھ خیریت سے ہوں گے جی آج بائیس محرم الحرام ہے چھبیس نومبر اور منگل ہے جو امید ہے جہاں بھی ہمارا ہدایت فاملی ممبرز یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں خیر و حافظ سے ہوں گے اور پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے دعا سے اس کے بعد جانیں گے آج کی سنہری بات سواب کمائی سیگمنٹ ہے حقات نماز شیئر کے جائیں گے اور ایک نوحہ پیش کر جائے گا اور بریک کے بعد جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے تحقیق کا آج کا دور ہے پرانی سوچ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اور جو بھی ایک حقیقت ہے ہم تک آیاں ہوتی چلی جا رہی ہے اور آج جو ہم اپنے حسینی اور اپنے حر بھائی جو ہیں حر بھائیوں سے مراد یہ ہے کہ جو ایسے لوگ جن کو اصل میں یزیدیت کے کردار کا پتہ نہیں تھا حسینیت کے کردار کا پتہ نہیں تھا ان سے بہت سی باتیں چھپائے گئی تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کے ہر جو اپنی تحقیق کا آغاز کر چکے ہیں جنہوں نے اپنے سفر کا آغاز کر لیا ہے جو اپنے آپ کو تحقیق کے لیے تیار کر چکے ہیں وہ بھی ہمیں آج کال کیجئے گا کہ آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے اور جو حسینی ہیں جو مولا کے ماننے والے ہیں پیدائشی طور پر یا انہوں نے کچھ دیر پہلے اس راہ حق کو اختیار کیا ہے تو وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ کس انداز میں وہ اپنی تحقیق کا آغاز کریں اور کچھ ایسی ٹپس اگر وہ آپ کو دینا چاہیں تو ضرور ان کی باتیں دھیان سے سنیے گا تو آج جو نئے لوگ ہیں نئے جو حسینی ہیں ان کے لئے آج کا یہ ٹپک کا سیشن ہوگا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے اچھی باتیں سننے کیوں گے لیں گی اور آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہو علماء کرام کے لئے اگر کوئی پوچھنے والا ہو تو علماء کرام کے لئے ہم رکھ دیں گے لیکن آپ کو یہ ایسی بات کرنا چاہے شیئر کرنا چاہے کہ فلا جو چیز ہے وہ آپ نے اس ماہ محرم میں سیکھی ہے تو ہمارے لئے بہت ہی اچھا ہوگا کہ آپ ہیدائی ٹی وی کے پلیئر فارم پر آئیں گے تو یہ آج کا ٹپک ہے آج کے ہر تو ضرور اس پر بات کیجئے گا آگے بڑھتے ہیں جانتے آج کی سنیاری بات جزاکرل ہے بہت شکریہ فاروق بھائی جی ناظرین آج کے سنیاری بات میں بہت خوبصورت پول آپ کے ساتھ مولا علی ابن عبی طالب کا مولای کائنات کا شیئر کریں گے اور اس کول کو جب میں نے پڑھا تو میرے بھی دل کو ایک سکون اور اتمنان ملا تو مجھے امید ہے کہ جب آپ یہ سنیں گے تو آپ کے بھی دل کو ایک سکون اور اتمنان ملے گا اور مولای کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضی کو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں سبحان اللہ کہ اگر دوبارہ ریپیٹ کروں کہ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں ناظرین سب سے امپورٹنٹ میسج ہم سب کے لیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ میسج ہمیں اس قول سے ملتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ میسج ہمیں کربلا سے ملتا ہے کربلا کے میدان سے ملتا ہے کہ کس طرح سے امام حسین نے جب آخری سجدہ ادا کیا تو تو فرمایا تھا پروردگار میں تیرے قضا و قدر کے سامنے سابر اور شاکر ہوں تو یہ وہ ہمارے لئے لمحہ فقریہ ہے اس وقت کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے لیکن ایمان تو رکھتے ہیں کہنے کا مقصد یہ نماز پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں سارے کام کرتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے ساتھ تھوڑی سے مشکلات آ جاتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کیسی ہو گیا اور وہ لوگ سکون میں ہمیشہ رہتے ہیں جنہیں پتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے ہم سے بہتر جانتا ہے اور جو پروردگار عالم تیری مرضی تو جانے جو لوگ اپنے سارے کام کو اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں وہ ہمیشہ سکون میں رہتے ہیں ان کی زندگی وہ کس بھی حالات میں ہو وہ جن حالات میں انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کیونکہ انہیں اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اللہ پر توقل ہوتا ہے مولا کائنات کیا فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا تو آپ دیکھیں ہم سب کے لیے میسیج جو ہمیشہ ہم پہلے بھی کہتے آئے ہیں مولا کا وہ قول کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں لیکن اگر میری دعا قبول نہیں ہوتی تو میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں کیوں؟ تو اس میں اللہ کی مرضی شامل اللہ کی رضا شامل ہے تو آج کی سنیری بات کا میسیج یہ ہے کہ زندگی میں کوئی بھی حالات آجائیں ناظرین آپ کے گھر میں مشکلات آجائیں بیماریاں آجائیں پریشانی آجائیں کبھی نہ گھبرائیں ہمیشہ خوش رہیں سکون سے رہیں پروردگارِ عالم تو نے دی ہے تو ہی نکالے گا تو ہی قادرِ مطلق ہے تو ہی اللہ کل شائن کا دیر ہے اور تو تو ہمیں ہماری ماہوں سے ستر گناہ زیادہ چاہتا ہے تو ہمارے لئے برا کیسے کر سکتا ہے تو جو تو چاہے وہ تیری مرضی ہے اگر یہ فارمولہ جو مولا کائنات کا کال ہے ہم اپنی زندگی میں سیکھ لیں آپ بلیف کریں آپ کی پوری زندگی بڑے سکون اور آرام سے گزرے گی ساری گبراہت ساری بیچینیاں سب ختم ہو جائیں گی تو آج کی سنیری بات کا میسیج یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں پڑھتے ہیں ساروخ بھائی کے جانے جزاک اللہ راضی نے سنیری بات آپ نے سنی جلدی سے اوقات نواز آپ کو بتا دوں آج زورین کا وقت لندن میں گیارہ بچ کر اڑتامینٹ ہے مغربین چار بچ کر چودہ منٹ اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ پانچ بچ کر اٹھاون منٹ پر آج زورین کا وقت لندن میں گیارہ بچ کر اٹھاون منٹ مغربین چار بچ کر چودہ منٹ اور کل فجر انشاءاللہ پانچ بچ کر اٹھا ون منٹ پر دیجئے سواب کمائی سیگمنٹ میں اب ایک نوہ سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں